اس شیئر میں میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں مولانا شاہ آمد رضا خمبری رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک تفسیر تو وہ جو میں نے عبراہیم اللہ علیہ وسلم کی صرف میں بیان جائے ٹھیک ہے ایک تفسیر اعلیٰ دوسرے قول پر بیان کر رہی ہے روپ المعالی میں موجود ہے علمہ محمود علوسی کی تفسیر پر ترجمہ کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں شمہ دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمہ دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا اور آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سینہ زجاجہ نور کا مفسرین سے جو قول پیش کیے اللہ علیہ وسلم سے اس قول کو چن رہے ہیں اور یہ قول مبارک جس کی تفسیر اللہ علیہ وسلم رہے ہیں کہ شمہ جو رب نے اس میں مصباح کہا ہے یہ دلِ مصطفیٰ ہے جس کو زجاجہ کہا ہے وہ صدرِ مصطفیٰ ہے جس کو مشکات کہا ہے وہ پنے جس میں مصطفیٰ ہے یہ تفسیر روح المعامی میں تو یہ نورِ مجسم مبارک یہ مسئلِ دور بن کے آئے اور مسئلِ دور کس کی اس کی نسال ہے ہی کوئی لیکن جب ان کا ثبوت کیا گیا ان کے نور کا تب مسئل کہہ کے کیا گیا یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں داروں مولوی ڈم جائے اس کا علیہ نہیں کر سکتا آپ یقین کر آپ کو اندادہ نہیں ہے کہ جس مقام میں بات کرنا ہوں یا آپ کے اداروں رب گئے ولی قلام اللہ خان اس کی تفسیر نہیں کر سکتا دورہ پر آتا تھا لیکن اس حیث پہات بھی نہیں لگا تھا بلکل ایسے سے کرتا تھا کسی اور کو بٹھاڑا مولی عبدالعیم کر جمع کر دے عبدالمجید کر جمع کر دے انہوں نے کہتے ہیں انہوں موت بودی بھی یہ آپ کراتے ہیں جمعہ نے لگتا نہیں تھا اس کا دیل اس پاس اٹھ کے چلا جاتا تھا کیوں اس لیے کہ یہ وہ خاص خاص مقامات جس کے بیان کرنے کے لیے علماء بھی خاص اس کی تشریف فرماتے تھے مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی دل لگتا تھے جب آپ کی تقریب پر پر کئی دل لگتا تھے اس کی تشریف بیان پر پر مفضل ہے آپ اس کی تشریف فرماتے ہیں اس کی تشریف کہہ لگے اللہ تعالی نے عاشقان مصطفیٰ کے پر رسول نہیں اس نے لوگوں سے بیانی نہیں پر اس کی تشریف کے اندر پاہرے دل خال ہے آپ کی اقین فرمائیں وہ گیرہ مندر ہے لیکن یہ سب ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اس کا ہمارے آقا والمولا کی شان رہا کر اللہ تعالی ان کی معرفت و نصیب فرمائے اللہ کی محبت و نصیب فرمائے